موسیقی الحمدللہ رب العالمین وبہین استعین والصلاة والسلام علی رسول الامین اما بعد السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین اکرام پیغام قرآن میں آج ایک بار فر میں آپ سب لوگوں کا خیر مقدم کرتا ہوں آج میں آپ کے سامنے سورہ لقمان کا خلاصہ لے کر حاضر ہوا ہوں سورہ لقمان مکی سورہ ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت مدینہ سے پہلے مکی دور میں اس سورہ کا نزول ہوا اس میں چونتیس آیات اور چار رکوع ہیں قرآن کریم میں اس کی ترتیب اکتیس ہے اور نزول کے اعتبار سے یہ ستاون نمبر پر نازل ہونے والی سورہ ہے سورہ لقمان میں لقمان علیہ السلام کا تفصیلی تذکرہ ہے یعنی لقمان حکیم کی اپنے بیٹے کو انتہائی سبق آموز نصیحتیں ہیں اس وجہ سے یہ سورہ لقمان کے نام سے موصوم ہے اس سے پہلے کہ میں اس سورہ کی بہت سی آیات کی طرف اشارہ کروں لقمان کون تھے؟ آیا لقمان نبی تھے یا نہیں تھے؟ اس سلسلے میں اکثر و بیشتر مفسرین نے یہ کہا ہے کہ لقمان اللہ کے پیغمبر نہیں تھے یہاں پر لقمان علیہ السلام کے بارے میں کئی باتوں کی وضاحتیں ضروری ہیں لقمان علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے بڑی حکمت اور دانائی عطا فرمائی تھی لقمان علیہ السلام حضرت دعود علیہ السلام کے زمانے میں مصر کے ایک مشہور قبیل نوبہ کی برادری سے تھے اسی طرح سے امام اوزاعی رحمہ اللہ نے ابن حرملہ سے روایت کی ہے کہ سعید ابن مسیب رحمہ اللہ کے پاس ایک سیاہ فام شخص سوالات کے لیے آیا دوران گفتگو اسے ذرا ہچکچاہٹ سی محسوس ہوئی حضرت سعید ابن مسیب رحمہ اللہ نے فرمایا تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے کہ تم سیاہ فام ہو بلکہ تاریخ میں تین ایسے بلند اشخاص گزرے ہیں جو دیکھنے میں تو سیاہ فام تھے لیکن اللہ رب العالمین نے انہیں بہت ساری صلاحیتیں عطا فرمائی تھی ایک حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ ہیں ایک حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے غلام مہجعہ ہیں اور تیسرے لقمان حکیم ہیں جنہیں اللہ رب العالمین نے حکمت اور دانائی عطا کی تھی اسی طرح سے تفسیر ابن ابی حاتم میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے ایک روایت ہے وہ فرماتے ہیں کہ میں نے جابر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ لقمان حکیم کے بارے میں آپ مجھے کچھ بتائیے تو حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ لقمان ایک حبشی سیاہ گلام تھے جن کا قد چھوٹا اور ناک چپٹی تھی یہاں پر رکھ کر ایک بات کی وضاحت کر دینا ضروری ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ لا ينظروا الى صوركم ولا الى اجسادكم اللہ تمہاری شکل و صورت نہیں دیکھے گا اللہ تو دل کی کیفیات اور اعمال دیکھے گا اللہ رب العالمین کسی کے پرسنالیٹی نہیں دیکھتا اللہ تو دیکھتا ہے کہ دل میں کتنا خلوص ہے اسی وجہ سے لقمان علیہ السلام پست قد تھے چہرہ خوبصورت نہیں تھا پھر بھی اللہ رب العالمین نے جس شروح بست کے ساتھ ان کا تذکرہ کیا ہے وہ انبیاء علیہ السلام کے مقام تک پہنچ گیا خلاصہ یہ ہے کہ گرچہ لقمان علیہ السلام نبی نہیں تھے لیکن اللہ رب العالمین نے انہیں دین کی بڑی حکمت و دانائی عطا فرمائی تھی صحیح ہے ان کے ایک مشہور روایت ہے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا حسد الا فثنتین رجل آتاہ اللہ مالا فسلتہ علا حلکتی و رجل آتاہ اللہ الحکم یقضی بها و یعلمها کہ حسد کتنی بری چیز ہے کسی بھی طرح سے حسد کی گنجائش نہیں ہے لیکن دو ایسے عمال ہیں جن میں کسی پر رشک کرنا بھی جائز ہے ایک وہ شخص جس کو اللہ نے مال عطا کیا ہے تو وہ دین کے کاموں میں اور رفاہی کاموں میں اپنا مال صرف کرتا ہے صحیح مصرف پر اپنا مال خرج کرتا ہے دوسرا وہ شخص جسے اللہ رب العالمین نے دین کی حکمت و دانائی عطا کی ہے اور وہ اپنی دینی حکمت سے صحیح ترین فیصلے کرتا ہے آپ نے سنا ہوگا افلاتون جالی نیوس یہ سب حکمہ کے نام ہیں ان میں سر فہرست اگر کوئی ہے تو وہ لقمان علیہ السلام ہے ان کے دانائی کے سیکڑوں واقعات کتب تفاصیر میں موجود ہیں آگے بھی اللہ رب العالمین نے اس سرہ میں ان کا تفصیلی تذکرہ کیا ہے جو انہوں نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی شکل میں پیش کی ہے لقمان علیہ السلام کی فہم و دانش کا اندازہ ان جملوں سے لگایا جا سکتا ہے کہ اگر کوئی شخص رات تاریخ ہے اور تکلفاں کناعت کرتے ہوئے سردی کی راتوں میں سردی سے بچنے کے کپڑے استعمال نہ کرے اور کہے کہ مجھے کوئی سردی نہیں لگتی تو اسے پریشانی جھیلنی پڑے گی کوئی تاریخی میں جنگلات کا سفر کرے اور یہ کہے کہ مجھے خوف نہیں ہے میں اکیلے سفر کر سکتا ہوں تو اسے خوف کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے تو تکلف کے ساتھ کناعت کرنا رات میں خوف کا باعث اور دن میں زلط اور رسوائی کا باعث ہے ان تمام جملوں سے لقمان علیہ السلام کی حکمت و دانائی کا اندازہ کیا جا سکتا ہے خصوصاً اس لیے بھی کہ اللہ رب العالمین نے اپنے کلام میں ایک چپٹر لقمان علیہ السلام کے نام سے متعین کر رکھا ہے اور اس میں لقمان علیہ السلام کی نصیحتوں کو اس لیے بیان کیا تاکہ لوگ بھی اپنے بچوں کو وہ نصیحتیں کریں اور خود بھی ان پر عمل کریں سور لقمان کی ابتداء اللہ رب العالمین نے حروف مقتعات سے کی فرمان ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم آلف لام میم تلک آیات الكتاب الحکیم یہ کتاب حکیم کی آیتیں ہیں جو محسنین کے لیے سراپہ ہدایت اور رحمت ہے محسنین کون ہیں جو صحیح معنوں میں نماز کی پابندی کریں زکاة ادا کریں اور آخرت کے وقوع پر یقین رکھیں کہ انہیں مرنے کے بعد اللہ رب العالمین کے سامنے حساب و کتاب کے لیے کھڑا ہونا ہے یہی وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کی طرف سے صحیح معنوں میں ہدایت پر ہیں اور یہی لوگ صحیح معنوں میں کامیاب ہونے والے ہیں اگلی آیت کریمہ میں امام طبری رحمہ اللہ نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے نقل کیا وہ قسم کھا کر کہتے تھے کہ میں قسم کھاتا ہوں کہ لہو الحدیث سے مراد موسیقی کے آلات ہیں گانے بجانے کے لوازمات ہیں اللہ رب العالمین نے کس نزاکت سے بیان کیا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو لہو الحدیث بلا چونچرہ گانے بجانے کے سامان خریدتے ہیں لیو ظل عن سبیل اللہ بغیر علم تاکہ وہ اللہ کے راستے سے لوگوں کو بغیر علم کے گمراہ کر سکیں کھیل تماشا بنائیں اللہ رب العالمین نے فرمایا یہی گانے بجانے کے شائقین کہ جب ان میں سے کسی پر اللہ رب العالمین کے کلام کی آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں واللہ مستقبرن تو اکڑتے ہوئے پیٹ پھیر لیتا ہے کہ علم یا سمعہا جیسا کہ اس نے سنا ہی نہیں یہ اگر میں یہ عرض کروں کہ سورہ لقمان کی یہ دونوں آیتیں موجودہ مسلم معاشرے کی عقاسی کر رہی ہیں تو غلط نہیں ہوگا لوگ لہو لعب میں دلچشپی لیتے ہیں اور اللہ رب العالمین کے دین کی اللہ کے کلام کی باتیں آتی ہیں تو لوگ اس طرح سے چشم پوشی برتتے ہیں اس طرح سے نظر انداز کرتے ہیں کہ گویا انہوں نے سنا ہی نہیں تاریخ اسلام کا مطالعہ کرنے پر آپ بے ساختہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ پہلے مسلمانوں کے گھروں سے قرآن کی تلاوت کی آوازیں گنجتی تھی اب ہر گھر سے گانے بجانے کی آوازیں گنجتی ہیں اگر ڈاکٹر اقبال کا یہ کلام بھی ارض کر دوں تو بات بیجا نہ ہوگی کہ تجھے آبا سے اپنے کوئی نسبت ہو نہیں سکتی کہ تُو گفتار وہ کردار تو ثابت وہ سیارہ تاریخ کا قرآن کا خوشگوار ماضی کا قرآن کریم کا اور اسلام کا تقاضی یہ ہے کہ ہم سہیمانوں میں دین سے دینی تعلیمات سے قرآن سے محبت کریں اگلی آیتوں میں اللہ رب العالمین نے اپنی ربوبیت کے دلائل پیش کیے اور اگلی رکو میں اللہ رب العالمین نے حضرت لقمان علیہ الصلاة والسلام کا ذکر تفصیل سے کیا چنانچہ فرمان ہے اور تحقیق کے ہم نے لقمان کو حکمت اتا کی کہ وہ اللہ کی شکر گزاری کرے اور جو اللہ کی شکر گزاری کرے گا تو اپنے نفس کے لئے اچھا کر رہا ہے اور جس نے اللہ کی شکر گزاری سے انکار کیا اور جس نے اللہ کی ناشکری کی تو وہ یہ جان لے کہ اللہ بے نیاز ہے قابل تعریف ہے وہ کسی کی شکر گزاری کا کبھی بھی محتاج نہیں ہے اسی طرح سے اللہ فرماتا ہے لقمان جب اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ میرے بچے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کر کہ یہ سب سے بڑا ظلم ہے امام بخاری رحمہ اللہ نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے سورہ عن عام کی آیت کریمہ اس آیت کریمہ کی تفسیر میں نقل کیا ہے کہ صحابہ کرام نے اللہ کے نبی علیہ السلام سے پوچھا اینا لم یظلم نفس ہم میں کون ہے جو اپنے نفس پر ظلم نہیں کرتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت کی یہ ظلم وہ نہیں ہے جو تم سمجھ رہے ہو ظلم سے مراد وہ ظلم ہے جو لقمان نے اپنے بیٹے سے نصیحت کرتے ہوئے کہا میرے بچے شرک نہ کر یہ سب سے بڑا ظلم ہے حقیقت بھی یہی ہے کہ شرک سے بڑا کوئی ظلم نہیں ہے آپ دیکھیں ایک بادشاہ ہے چور کو چوری کی سزا دے کر چھوڑ سکتا ہے ڈاکو کو ڈکیتی کی سزا دے کر چھوڑ سکتا ہے مجریموں کو ان کے جرم کی سزا دے کر چھوڑ سکتا ہے لیکن کسی بادشاہ کو یہ معلوم ہو کہ کوئی اور میرے خلاف اعلان بغاوت کر کے بادشاہت کا دعوے دار ہے تو اس کی سرکوبی کے لیے اپنی پوری طاقت صرف کر سکتا ہے جب معمولی بادشاہوں کا یہ عالم ہے تو کائنات کا بادشاہ جو خالق و مالک ہے وہ اپنے ساتھ کسی اور کی ہمسری کیسے برداشت کر سکتا ہے اسی کی زمین پر اسی سے بغاوت شرارت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے خلاصہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کی ذات و صفات میں اس کے برابر کسی اور کو کرنا یہ اس کائنات کا سب سے بڑا ظلم ہے اور لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو یہ نصیحت کی ہے اس سے لقمان علیہ السلام کے عقل و دانش کا اندازہ ہوتا ہے درمیان میں اللہ رب العالمین نے جملہ موترزہ کے طور پر دو آیتیں نقل کی ہیں فرمان ہے وَوَصْئِنَ الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ ہم نے انسان کو وسیعت کی ہے یعنی حکم دیا ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرے حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهَنًا عَلَى وَهَنًا غور کرے کہ اس کی ماں نے نو مہینے پیٹ میں رکھ کر درد برداشت کیا پھر نو مہینے کے بعد جب بچے کو جنم دیا تو درد زہ کو برداشت کیا اس کا تقاضی یہ ہے کہ والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرے لیکن والدین کے ساتھ حسن سلوک کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ وہ اللہ کے خلاف کسی چیز پر مجبور کریں تو بھی ان کی اطاعت کی جائے بلکہ وَإِن جَا هَدَكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْرٍ والدین بھی اگر میرے خلاف ہو جائے تو پھر ان کی اطاعت لازم نہیں ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی طرح کا فرمان نقل کیا ہے کہ لَا طَعَتَ لِمَخْلُقٍ فِي مَعْصِيَةِ الْخَالِقِ مخلوق کی فرما برداری خالق کی نافرمانی کے مقابلے میں نہیں ہوگی اگلی آیت میں اللہ رب العالمین حضرت لقمان علیہ السلام کی اپنے بچے کو نصیحت کو فر سے دھور آیا فرمایا بچے آخرت پر بھی یقین رکھ یہ جان لے کہ رائی کے دانے کے برابر کوئی چیز کوئی عمل کوئی برائی کسی چٹان کے اندر ہو آسمانوں کے کسی گوشے میں زمین کے کسی کنارے میں ہو اللہ قیامت کے دن اس کو سامنے لے آئے گا یعطی بھی اللہ کیوں اس لیے کہ اللہ لطیف ہے باریک بھی خبر رکھنے والا ہے اس کے علم اور قدرت سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے یہ عالم خائنة الاعین وہ تو آنکھوں کی خیانت کو بھی جانتا ہے معلوم یہ ہوا کہ اللہ رب العالمین قیامت کے دن اچھائی اور برائی خواہ وہ ذرے کے برابر ہوں یا رائی کے دانے کے برابر انہیں واضح فرما دے گا فمن یعمل مثقال ذرہ خیر یرا ومن یعمل مثقال ذرہ شر یرا اسی بات کی توثیق ہے اگلی آیت میں حضرت لقمان علیہ السلام کا جملہ اللہ نے نقل کیا اے بچے پہلے تو تو خود نماز کی پابندی کر یعنی پہلے خود عمل کر وعمر بالمعروف پھر دوسروں کو عمر بالمعروف ونہیان المنکر کر بھلائی کا حکم دے برائی سے روک اور جب یہ دعوت کا کام کرے کہ لوگوں کو بھلائی کا حکم دے برائی سے روکے تو مسائب و مشکلات کا تیری زندگی میں آنا لازمی ہے اس وجہ سے فرمایا وصبر علامہ اصابق تیرے پاس جو مصیبت آئے اس پر صبر کر یہاں پر یہ بات قابل فہم ہے کہ بچے کو پہلے لقمان علیہ السلام نے نماز کی پابندی کا حکم دیا گویا پہلے انسان خود عمل کرے پھر دعوت و تبلیغ کے لیے عمر بالمعروف اور نہیان المنکر دونوں کی تلقین کی خیر امت ہونے کے ناتے امت محمدیہ کے ہر فرد کی ذمہ داری ہے کہ عمر بالمعروف اور نہیان المنکر کریں جو لوگ دعوت و تبلیغ کے میدان میں صرف عمر بالمعروف پر زور دیتے ہیں نہیان المنکر سے انہیں کوئی واسطہ نہیں ہے حقیقت یہ ہے کہ وہ نہیان المنکر کی مشکلات سے ڈرتے ہیں کسی کو کسی چیز کا اچھا حکم دینا یہ پریشانی کا باعث نہیں بن سکتا لیکن کسی کو کسی برائی سے روکنا یہ صحیح معنوں میں امتحان کی گھڑی ہے لوگ چشم پوشی برتے ہیں نظرانداز کرتے ہیں حقیقت یہ ہے کہ کوئی دعوت کوئی تبلیغ مکمل نہیں ہے بغیر نہیان المنکر کے اور ظاہر ہے ایسی صورت میں صبر لازمی شئے ہے اس وجہ سے فرمایا وَصْبِرْ عَلَى مَا أَسْحَابَكْ اِنَّ ذَٰلِكَ مِنْ عَازْمِ الْأُمُورِ صبر کرنا معمولی لوگوں کا کام نہیں ہے اونچے کردار عظم اور حوصلے والے لوگوں کا کام صبر کرنا ہے لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو مزید نصیحت کرتے ہوئے کہا وَلَا تُسَعْعِرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحَا اِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَقُورٍ اے بیٹے لَا تُسَعْعِرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ حضرت لقمان علیہ السلام نے یہی نصیحت کی ایسے اپنی گردن کو نامروڑ جس سے قبر جھلکتا ہو تکبر جھلکتا ہو بہت سے لوگ آپ سے سلام و دعا کریں گے ان کی نظریں کسی اور طرف ہوں گی حاصل کلام یہ ہے کہ لقمان علیہ السلام نے عادات و عطوار کے علاوہ گفتگو کی بھی تلقین اپنے بیٹے کو کی کہ جب کسی سے بات کر تو تکبر کا مظاہرہ نہ کر وَقْصِدْ فِي مَشِقَ وَغْزُزْ مِنْ سَوْتِكَ اور اس کے لیے ضروری ہے کہ اپنی چال میں نرمی پیدا کر چلتے ہوئے کسی کو یہ پیغام اور میسج نہ جائے کہ تُو اکڑ رہا ہے وَغْزُزْ مِنْ سَوْتِكَ اور یہ بھی ضروری ہے کہ اپنی آواز کو ہمیشہ پست رکھ اِنَّا أَنْكَرَ الْأَسْوَاتِ لَسَوْتُ الْحَمِيرِ اگر زیادہ چینکھنا چلانا اچھا عمل ہوتا تو گدھے کی آواز سب سے بری آواز نہیں ہوتی حقیقت بھی یہی ہے کہ جاندار میں گدھے کی آواز انتہائی مکروح اور ناپسندیدہ ہے لہٰذا بہت زیادہ چینکھنا چلانا اسلامی اخلاق و کردار کے منافی ہے امام بخیر رحمہ اللہ نے کتاب الایمان میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سونے کے حرفوں سے لکھے جانے والا فرمان نقل کیا فرمایا جو اللہ پر اور مرنے کے بعد حساب و کتاب پر ایمان رکھتا ہو اسے چاہیے کہ بات کرے تو اچھی بات کرے ورنہ چھپ رہے ناظرین کرام سورہ لکمان سے متعلق ابھی بہت سی اہم باتیں آپ کے سامنے پیش کرنی باقی ہیں آج کا ہمارا وقت یہی پر ختم ہوا اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہمیں خود بھی عمل کرنے اور اپنے ماں تحت افراد کو صحیح معنوں میں اسلامی آداب و اخلاق کی نصیحت کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین انشاءاللہ اگلے اپیسوڈ میں جلد ہی آپ سے ملاقات ہوگی تب تک کے لیے اجازت دیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ